سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چل ہیں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے جنوروں میں پانی کی اہمیت کے بارے میں جنوروں کے جسم میں پانی کی مقدار ساٹھ سے ستر فیصد ہوتی ہے آج پانی کی اہمیت آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی ایف دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جنوروں کے جسم میں پانی کی مقدار ساٹھ تا ستر فیصد ہوتی ہے حاملہ اور دودھ دینے والے جنوروں کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جنور کی مرضی اور پیاس کے مطابق اس کی پانی تک آسانی سے رسائی ہونی چاہیے پانی کی کمی سے ہوتا کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں خوراک صحیح طور پر حضم نہیں ہوتی قبض کے لیے کسٹرائل پلائیں اور جانور کو سیر لازمی کرائیں تاکہ اسے تھوڑی دیر کے لیے کھلا چھوڑ دیں وہ اپنی واقع کر سکیں زہریلے مادے پشاب گوبر اور پسینے کی شکل میں جسم سے خارج نہیں ہوتے کھال کی لچک میں کمی آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں اور ان کی چمک کم ہو جاتی ہے پانی کی شدید کمی کی صورت میں جانور بے ہوش ہو جاتا ہے سردیوں میں زیادہ تھنڈا پانی آپ نہ پلائیں اور اگر گرمیوں کا موسم ہو تو جو دھوپ میں کھڑا ہے پانی وہ بھی نہ پلائیں وہ گرم ہو جاتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور چھپڑوں کا جو گندہ پانی ہوتا ہے اکثر میں نے دیکھا ہے خاص کر جو ہمارے پنجاب کے ویلجز زیریہ ہیں وہاں پہ ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں ایک گاؤں میں دو یا ایک یا دو چھپڑ ہوتے ہیں بڑے بڑے پورے گاؤں کی پورے بلکہ وہ اس علاقے کی جو بھینسے ہیں سارے جنور وہاں پہ آ جاتے ہیں اسی پانی میں وہ نہاتے ہیں اسی میں پھر وہ گوبر بھی کرتے ہیں وہی پشاب کرتے ہیں وہی سے پھر وہ پی لیتے ہیں تو ایسا جو ہے چھپڑوں کا پانی بہت گندہ ہوتا ہے اس سے جانور کو پیچس لگ جاتے ہیں چاہے آپ کا چارہ آپ کتنا بھی اچھا دے رہے ہیں توڑی اس میں کتنی ہو یا آپ کا جو بھی آپ کھلا رہے ہیں اس کو پیچس لگ جاتے ہیں موک وغیرہ اور پیٹ کے کیڑے اس میں بہت جلدی جو ہے وہ پھر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری بیماریاں ہیں جو جانور کو لگ جاتی ہیں تو آپ ان چیزوں کا خاص کیال رکھیں کہ گندہ پانی نہ پلائیں اور سردی آ رہی ہے سردی میں تھنڈا پانی نہ پلائیں جو رات کا پڑا ہوا یا کھڑا ہو اور گرمیوں میں دن کو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو وہاں پہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ پانی بھی نقصان دیتا ہے گرم ہو جاتا ہے تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور وارساب میں لازمی شیئر کریں آپ کی سپورٹ کا بہت زیادہ شکریہ آپ کے محبتوں کا بہت زیادہ شکریہ اللہ ویڈیو پسند آئی ہے